اور بھی بنایا تھا 28 گھنٹے اور 46 میرے تھا لگاتار ہوگی تھی 28 گھنٹے اور 46 میرے ماشاءاللہ اور یہ ماشاءاللہ بہت انکہ اگر نام بھی ہے اور یہ اب آپ کو بتائیں گے آساز سے آساز ہم نہیں بھائیں گے سلام آساز کسی طریقہ تا آپ کی املا قطعہ اچھا آساز بتائی اپنے بارے میں اپنے سندھ کے شوق کے بارے میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں سندھ کا سادر ہوں پہلے پاکستان کا گرینڈی لینڈ سے اب ہم جو ہے نا انٹرنیشنل لگل پہ جو نا گرینڈی لینڈ ہمارا بنا ہوا ہے جس کا میں سندھ کا سادر ہوں ماشاءاللہ اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے شاہ صاحب کے ساتھ بلکل برکل جو ہے ہم نے آساز بھائیت ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ اور باتی کو پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں عزاق اللہ عزاق اللہ پوری تفصیل ماشاءاللہ بتا دی شاہ جی نے کچھ بتا دی کچھ آپ نے بتا دی اچھے جی یہ میرے رائٹ سارج پہ بیٹھے ہیں ان کا تعرف کر آئی گا یہ سلیم صاحب ہے اسداد سلیم صاحب یہ پیس پیجن کلب کے جیرمین بھی ہیں ان کا بھی ایک گروپ ہے اپنا ایک کلب ہے اور ہمارے بڑے پیار بھالے دوست ہیں راج ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے اور یہ بھی آئے ہوئے اور یہ آپ کو سارا سب بتائیں گے اسلام علیکم موالیکم اسلام کیسی طبیعت ہے بہجن آپ کی اللہ شکر رہے بڑے بڑے اچھے جی بتائیے اپنے شوق کے بارے میں کون سا علاقہ ہے کیا شوق ہے کچھ مارے ناظرین کو بتائیے اپنے شوق کے بارے میں میرا نام محمد سلیم افتار محمد سلیم میرا تعلق رول پر انڈیس ہے اور میرا جو کلب ہے ہمارا تیس پیجن کلب کے نام سے اس حساب سے میرے شکریت بھی کافی پاکستان میں بھی ہیں ہم لوگ کمبائن پر ملک میں ہیں اسٹام پر ہم لوگ کمبائن پر ملک میں شوق کر رہے ہیں ویسے میرا تعلق خائف لائے گا تو شاہ جی کے ساتھ ہم تاون پر ہیں ان کے ساتھ ہیں ہمارا جو کلب ہے پیس ویڈن کلب تو ہم ان کے ساتھ بھی تاون پر ہیں اور پوریش پاکستان کا شوق ہم لوگ مزاہدہ کام کر رہے ہیں وہ میڈکیشن پر کر رہے ہیں مطلب پورے پاکستان میں جہاں پر کبوتر بیمار ہوتے ہیں لوگوں کے اور جس کا ٹریٹمنٹ even ڈاکٹرز بھی نہیں کر سکتے ہم وہاں پر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ملک فیس بھی للا کہہ لو ہم وہاں ان کے کبوتروں پر علاج کرتے ہیں ملک فیس بھی للا کہہ لوگ میرے ساتھ ایک شگیرت ہے جبیر احمد جرلیو ہے میرے ساتھ افتاد رانہ امتیاز بھائی ہے ہم ملک شوق کر رہے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبوتر رکھنے کیسے ہیں ان کے سارا رکھ رکھا ہو اس کا ٹریٹمنٹ ہو یہ ساتھ جو کہ ہم کام کر رہے ہیں پاکستان میں بڑے بڑے استوارد ہیں جب کبوتر بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی حال نہیں کر سکتے پھر ہم وہ ہمارے سا رابطہ کرتے ہیں اور ہم ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ماشا رجی ہے تو سواب کا کام بھی ہے بڑی اچھی بات ہے ناظرین میں نے یہ ہائی فلایرز میں دیکھا ہے یہ کیا ہے کہ ہائی فلایرز بھی ہیں وہ لو فلایر کو ہا جو شوکین ہا ان نے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں لیکن لو فلایر کو گروپ میں نے دیکھے ہیں �� he� آی فلایر کو بھی ساتھ جوڑ لیتے ہیں بی اگر کوئی ہائی فلایر چاہتا ہے کہ میں اس گروپ میں اینٹر اینٹر Нуھا ہوں اس گروپ کا حصہ بن جاؤں تو لو فلایر والے اسے بہلکم کرتے ہیں بی بھڑی اچھی بات ہے یہ ان لو فلایر کو ہائے فلائر ہی کٹھا ہے شوک کر رہے ہیں اچھے سر ایک آخری سوال آپ سے ہے کہ ہمارے جو لو فلائر شوکین ہیں ان کے لیے کوئی ٹپس آپ کے پاس اگر آپ دینا چاہیں تو کائنڈی جی فیصل بھائی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بچپن سے یہ کبوتربازی کا شوق تھا اور مجھے کریز اور جنون تھا تو جب میں نے کبوتربازی کو سٹارٹ کیا تو میری کافی بڑے بڑے استادوں سے بڑے بڑے استاد جو کہ جہاں پہ جن کا بڑا نام تھا ان سے ملاقاتے ہوئی اور جب بھی میں نے ان کے شوق کے بارے میں جو میں نے جب بھی ان سے کوئی انفرمیشن لینی چاہینا تو میں اس ندیجے پہ پہنچا کہ یہ کبوتربازی میں جتنے بھی استاد ہیں یا جو جو سٹارٹ کی بڑے بڑے استاد تھے جو بہترانے پڑی کا دار تھے وہی وہ علاقی دال چینی وغیرہ سے گرم کرنے کے پڑکے ، چاہما پڑے سرور کریں اور اس نے کی الاقاقی پڑو پی اپس ملائے اللہ لیکن مکم میں اکرے سکر ہو چاہتیا ہیں تو اس میں میری چکے نظرات کے لئے یہ ہے تو اس میں سب سے والی چیز ہوتی ہے کلیپر کو سکنی ہے کیا بھی بڑہ ملائے جو ایچے نہیں جی اسلام علیکم کیا لائے سب بھائیوں کے ٹھیک ہے جی جی میں ہم ران بادل گلانی پیجن گروپ سے اور ابھی آپ کو انشاءاللہ شوق کروائیں گے جو اینا ابھی انٹریو چاڑ رہا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو شوق کروائیں گے یہ نیو سیٹ اپ بنایا ہے اس طرح سے سلمان شاگلانی صاحب نے کبھی یہاں پر بچے سچے ایڈے لگائیں گے انشاءاللہ اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہی سے ہم کس کے ساتھ بازیں بھی ڈالیں یہ سب کام ابھی چل رہے ہیں یہ بہت ہے کہ ایک آخری سوال آپ سے ہا ہے ہمارے نیو پس کے لئے کہ لو فلایر ہیں شکین اظرات ہیں ان کے لئے اگر آپ کو چکس دینا جائیں ہمارے لو فلایر شکین اظراتے ہیں یہ کہ ہم مکام ابھی بہت زیادہ کی طرح کی ساتھ بھی بہت زیادہ اسٹیپلز بہت زیادہ پر بہت زیادہ پر موسیتی ہے اور بہت زیادہ پر موسیتی ہے اور میرے سارے بھائیوں کو جو سب سے بڑی چیپ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے کیجیز اچھے بنائیں کبوتر کا جو رکھ رکھاؤ ہے کیجیز اب سر بھی آئی ہوگی ہے باز میں نے دیکھے کافی زیادہ ہمیں شکایتیں آتی ہیں ہمارے کبوتر بیمار ہوگی ہیں جیسے سلیم بھائی نے بھی بتایا اور کافی زیادہ کرنا پڑتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میں سنتا ہوں کہ یہ ہے کہ کبوتروں کے آپ کیجیز اور ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے اس پر توجہ دیں یہ کبوتر بازی کی ایک جاڑ ہے اگر آپ کے کبوتر صحت میں نہیں ہوں گے بارہ مہینے کی آپ تیاری کریں ایک مہینے کی تیاری کر کے آپ کبوتر بازی نہ کریں آپ بارہ مہینوں کی تیاری کریں گے تو آپ کا ریزل زیادہ اچھا آئے گا کبوتروں کو گرمیوں میں سرگیوں میں دانا پانی ویکسین ہر چیز کا دھیان رکھیں اور جو ٹیپ کے حوالے سے بات ہے وہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کبوتروں کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ تقریباً پچانویں پرسند جو استاد ہیں وہ کبوتروں کو تیاری میں لگاتے ہیں اگر ان کبوتروں کو فار ایکسیمپل گرم کیا تو ان کے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ اس کو تین گھنٹے ہم نے ہیٹ دینی ہے اس کے بعد اس کو وعدہ گھنٹے بعد پانی لے دینی ہے تو بس یہ ہم نے سوپر گولی لگا دینی ہے اور کبوتر مہاراک چھوڑ جاتا ہے کبوتروں بھی جاتے ہیں تو جو اس میں ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کبوتر کا جو پانی کا سسٹم ہوتا ہے آپ نے کبوتر کو دینا ہوتا ہے تو اس میں اس چیز کا دھیان رکھ لیں کہ ایک سی سی پانی جو ہوتا ہے وہ کبوتر تقریباً نو منٹ میں لے جائے اگر آپ نے بیٹ سے اسی پانی بھی ہے تو وہ تقریباً تین گھنٹے میں کبوتر لے جائے لیکن تین گھنٹے میں لے جانے کے بعد جو لوگ اس کے بعد پانی دینا ہوتا ہے اس میں کبوتر کی جو بیٹ ہے اس کو وہ اگر دیکھیں گے تو اس میں اگر پانی یا بیٹ کے ساتھ پانی آ رہا ہے تو اس کو کسی صورت میں بھی اوپر سے پانی نہیں دینا چاہیے اور جب کبوتر بیٹ خوش کرے گا تو وہ جسم سے پانی لے جائے گا اگر اس کے بعد اس کو وہ پانی اوپر والا دیں گے تو وہ کبوتر جو ہے اپنی فکنس لیول برگراہ رکھے گا اور وہ کبوتر جو ہے اوپر والا دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جی یہ بہت بڑی ٹیپ دیا جی نو نے کیونکہ یہ بیسیک ہے کہ کبوتر کی بیٹ سے ہی اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اندھرون کیا چل رہا ہے اس کے اندر وہ ہیٹ ہے وہ ٹھنڈا ہوا ہے وہ فیٹ ہے یا اندھر ناظرین آج کا آپ کو پروگرام دکھایا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور لو فلائرز کے لیے بہت اپنے فیڈبیک بھی ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیا کریں شیئر کیا کریں فیلال کے لیے اپنے ہوس اپنے دوست احسن میر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ شیخ حمجد صاحب علیکم اسلام اور ابھی میں کمنٹ نہیں پڑ سکا انشاءاللہ ابھی کمنٹ پڑتا رہوں گا ساتھ میں تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں مہارے سے استاد نور خان ہے اور افتاب چٹھا صاحب آئے ہیں جی ویڈی سے ماشاءاللہ استاد پی سفدر صاحب ہے جی ویڈی سے ماشاءاللہ اور جی استاد بللہ نواہب موحل جن کی بازیں ہیں کتیس چک میں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ تیتیس چک میں اور بھرپور تیاری ہے ماشاءاللہ ہم انہیں بیسٹ آف لک کہتے ہیں اور ہر قسم کے نشاءاللہ تعاون ہے ان کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بھی پیر صاحب ہے جی ماشاءاللہ جی ویڈی شاہ سے حاج یونس صاحب ہے جی ماشاءاللہ اور یہ لاہور سے پاکستان پیجن اسوشیشن سے اور اس سن سے ہمارے آئے ہوئے مہمان جناب سمت نظامانی صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بھائیں ہمارے ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی شکریہ ہمارے پاس آئے ہیں اس کے علاوہ جی سید ارسالان شاہ ماشاءاللہ رحیم یار خان سے آئے ہیں اور آج یہ سید سلمان شاہ شاگلانی صاحب کی شگیرد بھی ہوں گے ان شاء اللہ بیسٹ آف لگ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی لاہور سے بھائی آئے ہیں تارک صاحب یہ حاجی حسین نظامانی صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ جی ادل نظامانی صاحب ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں ماشاءاللہ جمعہ نظامانی صاحب تندواللہ یار سن سے اس کے علاوہ استاد رانہ امتیاز صاحب ہیں ماشاءاللہ سیالکورٹ سے بہت اچھے اور گریٹ انسان ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے اور یہ عمر ثانی صاحب ہیں ماشاءاللہ پیس پیجن کلب کے ٹائگر سمجھ لیں یا چیتہ سمجھ لیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کی اور یہ بھی سیالکورٹ سے سپیشل ہیں ماشاءاللہ استاد صرف راس فرام لاور سے آئی ہوئے ہیں ماشاءاللہ محمد اسلام صاحب ہیں اور یہ ہمارے گلانی پیجن گروپ کے سمجھ لیں کے کہیں گے ماشاءاللہ اور شہر فریر سے استاد شہادد خان لکھویرہ صاحب ہے ماشاءاللہ جن کا بہت تعاون ہے بڑی محبت ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ یاد رہے گی اور اس کے ساتھ ہیں ہمارے بہت خاص مہمان استادوں کے استاد جسے میں کینگ آف سندھ کے نام سے ماشاءاللہ پکارتا ہوں تو ان کا بڑا تعاون ہے ہمارے ساتھ بڑی محبت ہے ہمارے اچھے استاد بھی ہیں بھائی بھی ہیں بڑا کچھ ہمیں ان سے سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ استاد حاجی حسیند علی زمانی صاحب جو کہ شپیشل آ جائے ہمارے پاس تی صاحب کی دعوت پہ ماشاءاللہ اور یہ ہمارے بھائی جان گریٹ ابھی انٹرویو چل رہا تھے یوٹیو پہ پاکستان پیجن ایسسیشن سے تو یوٹیو پہ بھی ان کا سارے کیجز کا اور سب کا جو ہے نا ویڈیو بن گئی ہے ماشاءاللہ بھی آپ کو کبوتروں کا بھی شوق کروائیں گے اور یہ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں سپیشل راول پنڈی سے آئے ہیں ماشاءاللہ اور استاد محمد سلیم صاحب ہیں پیس پیجن کلب کے چیر میں ہیں ماشاءاللہ اور سمجھے کہ ڈاکٹر ہیں میں نے ڈاکٹر کا خطاب دیتا ہوں کیونکہ ان سے میں نے بڑا کوئی سیکھt ہے اور الحمدللہ عمران بادل آج پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر بیماریوں کے بارے میں سیکھا ہے اور بڑا کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہے ماشاءاللہ کہ جو بھی بھائی مجھ سے دوائیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں تو میں ان سے پوچھ کے آگے بتاتا ہوں اور ان سے میں نے سیکھا ہے ماشاءاللہ بہت گریٹ استاد ہیں بہت اچھے بھائی ہیں میرے اور ان کا میں بہت دل سے شکر گزار ہوں تو ابھی بردرز یہ انشاءاللہ یہ کیجز ہیں اوپر کیج بنائے ہیں بچوں کے لئے ماشاءاللہ تو یہاں پہ اب یہ کیج وہ آگے سامنے ایک اور بنے گا اس کے علاوہ جو ہے نا میں مزید کبوتروں کا شوق کرواؤں گا بہت ہی زبردست بڑی گیدرنگ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آج سے استاد سے یہ سلمان شاہ گلانی صاحب کے ڈیرے سے اور بہت دوست ہمارے پیارے بھائی آئے ہوئے ہیں جی یہ دیکھیں سیٹ اپ میں آپ اوپر جا کے بھی دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ انشاءاللہ بچے سے چیڑے لگائیں گے یہ پیر صاحب کے کیجز ہیں جی یہ چھت بن رہی ہے ماشاءاللہ یہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں اور یہ ایک نیو کیج بنیا جہاں پہ ہم بچے سے چڑے لگائیں گے انشاءاللہ اور اب یہ نیو بن رہے ہیں کام شام ہو رہے ہیں ایک سامنے بھی کیج بنے گا انشاءاللہ انہیں بچوں کے لیے اور یہاں پہ ٹریننگ دیا کریں گے پھر یہاں سے بتالیسی بھی چلے جائے کریں گے اپنے صاحب کتاب ہوگی انشاءاللہ جی بردرز ابھی کبوتروں کا شوق کروانے جا رہا ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ سبھی بھائیوں کا جو کمنٹ کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ میں کمنٹ بھی پڑھتا ہوں رائے خورم شہزاد ہے ماشاءاللہ جی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بھائی ہیں اور محمد ابراہیم ماری صاحب ہیں یہ بھی سنسے ہیں ان کا بھی بڑا پیار ہے ہمارے ساتھ ان کے پاس ہم گئے تھے انہوں نے بڑی عزت دیا ہے بڑا پیار دیا ہے ماشاءاللہ اب انٹرویو اور ایسا بھی بھائیوں کا اور گردیب سنگھ سدو ہیں جی ماشاءاللہ انڈیا سے تھانکیو بھائی جان سرور خان لشاری ہیں جی میرے چھتالیسی بھی کے ٹائگر ہیں انشاءاللہ ابھی چھتالیسی بھی میری چھتیں ہیں وہاں پہ اور قرام شہزاد ہیں اشرف بٹی صاحب ہیں جی تھانکیو بھائی جان مجاہد اقبال ہیں آسم انساری صاحب ہیں سلمان بھائی ذرا کبوتر شوق دے کرواؤ ہاں جی ابھی میں آپ کو انشاءاللہ آہ ایستہ ایستہ شوق کروانا شروع کرتا ہوں یہ بھی میں بھی کرتا ہوں نا یہ ابھی جی کبوتر کا میں آپ کو انشاءاللہ شوق کروا رہا ہوں استاد صحیح سلمان شاہ گلانی صاحب کے گریٹ پیجن جی ماشاءاللہ یہ استاد صحیح سلمان شاہ گلانی صاحب کا بیسٹ بریڈر کبوتر ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ اس کے پاؤں چیک کریں ماشاءاللہ جی تھانکیو خورم گجر بھائی اور رضوان غنی صاحب ساہل کبوتر کے پر چیک کریں ماشاءاللہ کی ملائمت چیک کریں کبوتر کی بناور چیک کریں مزہ ہے گا انشاءاللہ دوسرے کبوتر دے شوق کرواؤں استاد حاجی حسین نظمانی صاحب بلو کبوتر دے ابھی آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس کبوتر کا شوق کروارا ہوں ماشاءاللہ کبوتر تو یہاں پہ یہ استاد صحیح سلمان شاہ گلانی صاحب کا بریڈر کبوتر ہے ماشاءاللہ عزر گل صاحب اشرف بٹی صاحب رائی خورم بھائی اور عظیم میاں صاحب تینکیو بردرز یہ ریزلٹ صحیح آ رہے ہیں جب آپ بتا دیں پلیز پجو کا شوق کرو بھائی جن اسلام علیکم یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ کبوتر یہ ہے جی استاد رمضان صاحب یہاں پہ محاوت کا شوق محاوت نے ایسے محاوت کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کریزی ہیں جی اور یہ کسی طریعتا ہے وہ کتنا مزہ ہوتا ہے جی وہ شوق کرتے ہیں کیا آپ مطلب کیا فیلی کیا ہوتا ہے آپ پھڑی جدو جی ساڑی باجی لگتی ہے نا ہم میرے بڑے جوش آنے ہم سال تا بہت ہی زیادہ جوش ہے سبین میں ڈلہ ڈلہ رہنا گرمی آوینہ تو میں بہت ہی گرم ہو جائے جی ہے جی واہ استاد رمضان واہ جی ہے جی سپورٹ میں اسپیریٹ انڈی اسلام علیکم جی جی والے اسلام بیجن کیا آل ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ عمران بھائی جی سر ایسا ہی ہے جی عمران بادل ساتھ سر ایسا ہی ہے جی سپورٹ میں سوچ پر کریں سوچ پر کریں سوچ پر کریں سوچ پہت سوچ پر کریں سوچ پر کریں مہربانی محبت ہے آپ کی بھائی جان صحیح آ رہا ہے یہ ایک مادی چیک کریں جی پیر صاحب کی فیورٹ مادی ہے ماشاء اللہ بہت نیاب مادی ہے اور بڑے زبردست قسم کے بچے نکال رہی ہے ماشاء اللہ یہ ویڈیو کو ساتھ شیئر بھی کریں محبت ہے سب بھائیوں کی ماشاء اللہ یہ مادی کے پنجے چیک کریں ابھی مادی کے پر چیک کروائیں گے یہ ابھی دسویں کلی میں اور جوڑے لگا دیئے یہ پیوٹی میں کبوتر ہے ماشاء اللہ زبردست قسم کے ان کا ریزلٹ ہے گجر کبوتر کلاب تھینکیو بھائی جان اور خادم حسین ہے جی تھینکیو یہ کبوتر کا شوق کریں جی یہ پہلے دیکھا ہے جی یہ جوڑا یہ ہم نے جوڑا لگایا ہے جی یہ جوڑا لگایا ہے جی ماشاء اللہ یہ جوڑا ہے جی ساتھ اور کبوتر کروں گے مزید کبوتروں کا شوق کرواتا ہوں انشاء اللہ ابھی جیسے کبوتر آئیں گے ابھی ایک انٹرویو چل رہے ہیں بھائی کے لے ناظرین مزید کبوتر